اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین روبرو کے اس پروگرام میں آپ کے روبرو حاضر ہیں اپنے مہمان شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب کے ساتھ آئیے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور شیخ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں شیخ سب سے پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں شیخ آج جو ہمارا سوال ہے وہ سوال کمیشن کے تعلق سے کہ آدمی اگر کسی کو روم دلاتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے اس پر اگر کمیشن لیتا ہے یا دوسرے الفاظ میں جیسے دلالی کہتے ہیں تو اسلام اسے کس نگاہ سے دیکھتا ہے دیکھیں دلالی جو آپ نے ذکر کیا جس کو ہمارے یہاں بروکر بھی کہتے ہیں تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دو لوگوں کی بیچ میں واسطے کا کام کرتے ہیں کسی کو کچھ خریدنا ہے کسی کو بیچنا ہے تو بیچ میں آکے وہ بیچواتے ہیں ہر ایک کی رسائی ہر جگہ نہیں ہوتی تو یہ جو کام ہے یہ غلط نہیں ہے تجارت کا معاملہ جو ہے اس میں اصل عباحت ہے ہلت ہے تو اس میں اگر کسی جائز شرط کے تیعت یہ تیع ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں سنن نبی دعوت کی صحیح حدیث ہے المسلمون علی شروطیم کہ مسلمان اپنی شرطوں پر اگر کتاب و سنت کے خلاف شرط نہیں ہے ہاں لیکن وہ ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف وہ شرط نہ ہو ہاں تو کتاب و سنت کے معافق ایک رقم تیکر کے کیونکہ وہ ایک سرویس دے رہا ہے خدمات دے رہا ہے ظاہر ہے کہ دونوں کا تعلق پیدا کر رہا ہے دونوں کو ملا رہا ہے تو اس کے پیشے وقت دے رہا ہے معلومات ہے تو اپنا جو وہ کام دے رہا ہے خدمت دے رہا ہے اس کو چارج کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہاں پہ دھیان رہے کہ وہ اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ امانتدار ہو اگر امانتدار نہیں ہوگا تو اس کی کمائی حرام ہے امانتدار کا مطلب یہ ہے کہ اسے روم دلا رہا ہے اب مجھے روم چاہیے اب ایک بروکر ملا اور کہا کہ فلان جگہ روم ہے اچھا ہے اب مجھے کیسا چاہیے میں نے اس کو بتا دیا اب وہ جا کے ایک روم دکھا رہا اور کہہ رہا کہ تمہارے مطالبے کے مطابق ہے جب کیوں وہ ایسا نہیں تھا وہ دنوں سے پتا چلا اس میں پانی نہیں آ رہا صحیح سے پتا چلا اس کا سب چھت ٹپک رہا ہے دنیا بھر کی پریشانی تھی اس بندے کو پتا تھا سب اس بندے کو پتا تھا لیکن اس نے ہم کو وہاں لے جا کے فسادیا تو یہ حرام اس طرح سے چیٹ کر کے کسی کو دھوکہ دے کے جو دلالی کرتے ہیں یہ حرام ہے اور افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ آج کل کے جو دلال لوگ ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں اسی لئے آج دلالی نا یہ لفظ ایک گالی بن گیا ہے صحیح لوگ یہ سن کر بھی اچھا تصور نہیں پانتے ہیں اسی لئے میں نے کہا کمیشن لینا کیونکہ ان لوگوں نے اس کاروبار کو بہت بدنام کر دیا ہے صحیح تو لوگ یہ سن کے پسند نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ امانتدار ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سچا وہ فراد نہ کر رہا ہو دھوکہ نہ کر رہا ہو ملکہ دھوکہ دے دے کسی کو فساد دے پیسہ لے کے بھاگ جائے یہ سب چیز نہیں ہونے شیئر اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ استحصال نہ کری کسی کا کسی کی مجبوری کا ناجائج فائدہ نہ اٹھا ہے اب ایک آدمی بچارہ اچانک اس کو کہیں پہ رہنا ہے رون چاہیے اس کو مل نہیں رہا ہے اب اس کو پتا چلا کسی سے رابطہ کیا پتا چلا کہ یہ مجبور ہے مجبوری کا ناجائج فائدہ اٹھا رہا ہے جہاں اس کی عام چارج جو ہے ہزار دو ہزار جو بھی ہے شرافت کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو گنجائش ہے ان سب کا خیال کرتے بھی ہیں اگر کوئی آدمی اپنی اس خدمت کی عجرت لیتا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کی رہنمائی کرنی چاہیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے تو ان روایتوں کو کیا کریں گے آدمی اگر کسی کی مدد کر دے رہا ہے کسی کی رہنمائی کر دے رہا ہے تو عجرت لے رہا ہے ہاں دیکھئے اگر یہ دونوں میں فرق ہے اگر ایک آدمی نے کبھی کبھار جیسے آپ کو کوئی روم پتا ہے ہم کو روم چاہیے آپ کو پتا ہے آپ نے رہنمائی کر دیا اور میں نے لے لیا تو اکہ دکہ کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ آپ کوئی اور کاروبار کر رہے ہیں کہیں اور بیزی ہیں لیکن آپ کے элемент تھا آپ نے بتا دیا ظاہر ہے کہ آپ خود عجرت نہیں لیں گے آپ عجرت نہیں لیں گے کیونکہ یہ آپ کا کاروبار نہیں ہے لیکن ایک بندہ ایسا ہوتا نا جو اس کو اپنا کاروبار بنا کے رکھا ہے کیونکہ سب کا ڈاٹا کلٹ کر کے رکھا ہے اکٹھا کر کے رکھا اس کا دوسرا کوئی کام نہیں یا ہے بھی تو چھوٹا مٹا کام ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے نا اب اس سے بھی کہیں گے کہ فری میں کرو فی سبیلہ کرو تو کیسے کام لے گا آپ کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ ہے ایک آدمی جو دوسرا کام کر رہا چلو اس نے رہنمائی کر دیا اور الحمدللہ آج اس ممبئی شہر میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو دلال نہیں ہے بروکر نہیں ہے لیکن روم کے لئے رہنمائی کر دیتے ہیں روم مل جاتا آپ کو لیکن وہی پر دلال لوگ بھی ہیں جن کا وہی کاروبار ہے سب کچھ ہے تو اگر ان کا کاروبار ہے تو میرے خواہد سے کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ امام بخاری رحملہ نے باقیدہ صحیح بخاری میں ایک باپ بادا ہے آجریس سمسرہ فیقو سننہ کے اندر بھی تفصیلی بحاجیس کے اندر اور امام بخاری رحملہ نے پھر اس میں کئی نام دیا ہیں امام عطا کا نام دیا ہے اور امام ابن سیرین کا نام دیا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے تعبین ہیں یہ کہتے تھے کہ دلالی کی اجرت لے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات لیکن شیخ یہاں ایک بات میں کہوں گا بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ماحول کو اگتاں گندہ کر دیا ہے مطلب آدمی روم لینا چاہتا ہے چھوٹا بڑا جیسا جو بھی کام ہو بیگر دلالی کے کامی نہیں ہوتا ہے تو مطلب آدمی آسانی کے ساتھ کام کر سکتا ہے لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے یا سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ پورا دلال کے ساتھ ہی جوڑ دیا گیا ہے تو یہ تو نہیں یہ غلط بات ہے کیونکہ یہ اصل ضرورت نہیں ہے نہ مالک مکان کی ضرورت ہے نہ قرائدار کی ضرورت ہے ان دونوں کو دلال کی ضرورت نہیں ہے بہت سے علاقوں میں آدمی آسانی سے لے سکتا ہے لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچی نہیں سکتا ہے نہیں یہ غلط ہے جب تک دلال کا سہارا نہ لی نہیں بالکل غلط ہے جہاں ڈائرٹ کوئی رابطے میں آ رہا ہے تو ان دونوں کا معاملہ تیہ کر لنا چاہی بیچ میں دلال کو نہیں لانا چاہی گے کیونکہ دلال کو لانے سے دونوں کا سمجھے نقصانی ہے مالک مکان کا بھی نقصان ہے تو یہاں کہیں نہ کہیں جو دلالی کرنے والی لوگ ہوتے ہیں وہ جھوڑ بولتے ہیں اور وہ فریب کا معاملہ کرتے ہیں نہیں بہت زیادہ جھوڑ بولتے ہیں بہت زیادہ جھوڑ بولتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو تباہ کرتے ہیں اور ایسے سے غلط گھر دلا دیتے ہیں کہ آدمی تباہ ہوتا ہے وہ ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے اور وہ سامان رکھ دیتا ہے اس کے بعد کیا آپ بتاتے ہیں کہ نہیں ہم صرف چھ مہینے کے لئے دیں گے اور یہ اپنا بھاگ جاتا ہے جب ایگریمنٹ بنوانا ہوتا تو بھاگ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ ایک گالی بن گیا ہے اور کوئی آدمی یہ فخر سے نہیں بتا سکتا کہ میں دلالی کرتا ہوں میں یہ کام کرتا ہوں ناظرین دیکھا آپ نے دلالی کے تعلق سے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اگر ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ یہ کام کرے اور شرائط کے ساتھ تو کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن اس میں جھوٹ اور فراد نہیں ہونا چاہیے دھوکے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے ناظرین آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہمارے